ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو دوستو فائنلی فائنلی عجے دیوگن کی ایک اور مچ اویٹڈ فلم رنوے 34 تھیٹرز کے اندر ریلیز ہو چکے اور اس سے پہلے کہ میں اس مووی کا ریویو کروں میں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا دوں کہ اس فلم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کا مائنڈ ہلا دیں گے آپ بھی سوچیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے means کہ وہ اتنی نیکسٹ لیول چیزیں ہیں جو نہ میں نے ایکسپیکٹ کی تھی اور مجھے لگتا ہے آپ نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کی ہوں گی جو اس مووی کو بہت اوپر تک لے کر جانے والی ہیں وہیں پر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس مووی میں بہت بری ہیں نہیں ہونے چاہیے تھی تو دوستو یہ کون سی اچھی موویز ہیں یہ کون سی اچھی چیزیں ہیں یہ کون سی بری چیزیں ہیں سب میں آپ کو بتانے والا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا یہ آپ کو مووی دیکھنی چاہیے تھیٹرز کے اندر جا کر یا نہیں کیا آپ کا پیسہ پروپر طریقے سے وصول ہونے والا ہے یا نہیں تو سب کچھ اس ویڈیو میں اور سٹارٹ کریں گے ہم سٹوری لائن سے افکورس یہ سٹوری دوستو ایک ٹو ایونٹ پر بیس ہے تو الموسٹ زیادہ لوگوں کو پتا ہوگی اب دوستو کہانی ہے ایک فلائٹ کی یہ فلائٹ دوستو دبائی سے کوچی جا رہی ہوتی ہے اور دوستو اس فلائٹ کے اندر جو مین پائلٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اجے دیوگن اور ساتھ ان کے کو پائلٹ ہوتی ہے تانیا اب دوستو یہ جیسی فلائٹ مینز کہ دبائی سے کوچی کے لیے سٹارٹ ہوتی ہے جاتی ہے تو دوستو راستے کا جو ویدر ہوتا ہے ویدر بہت زیادہ خراب ہوتا ہے اور کوچی پہنچنے تک ویدر اتنا زیادہ خراب ہو جگہ ہوتا ہے کہ کوچی میں یہ فلائٹ لینڈ نہیں کر سکتی تھی اب دوستو یہی سٹوری لائن ہے کہ یہ فلائٹ دوستو کوچی میں لینڈ کیسے کرے گی کیا کوچی میں لینڈ کر پائے گی بھی یا نہیں اگر کوچی میں لینڈ نہیں کرے گی تو اور کہاں پہ لینڈ کرنے والی ہے یہ ہے سٹوری لائن اور ساتھ ہی ساتھ دوستو جو اس فلائٹ کے اندر پیسنجرز ہوں گے ان کا بیہیویئر کیسا ہوگا کیونکہ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی آپ نے کہیں ایسے پہلے موویز دیکھی ہوں گی جس میں ایسا ہم ویدر خراب ہوتا ہے تو جو پیسنجرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب دوستو اسی جو یہ جو اندر پیسنجرز ہوں گے اس فلائٹ کے اندر انہی پیسنجرز میں ایک ہوگا کیری مینارٹی جس کے لیے دوستو فینس بے سبری کے ساتھ ویٹ کر رہے تھے جی ہاں دوستو مینز کے رنوے 34 آنے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کیا کری مینارٹی موویز میں آنے والا ہے یہ ہوگا وہ ہوگا اس کا رول بھی ہوگا یہ وہ لیکن دوستو اتنا برا لگا کہ کری مینارٹی کو اتنا چھوٹا سا رول دیا گیا ہے مینز کہ وہ فلائٹ کے اندر صرف اور صرف اپنے کیمرہ سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں دوسرے پیسنجرز کی مطلب کہ اتنا چھوٹا سا رول اتنا چھوٹا سا بلیو می دوستو بہت سے ایسے بھائی لوگ ہوں گے دوست ہوں گے جو کہ صرف اور صرف کری مینارٹی کو دیکھنے گئے ہوں گے یار کری مینارٹی کی فین فولوینگ نیکس سے بھی نیکس لیول پر ہے صرف اور صرف ان کو دیکھنے گئے ہوں گے رنوے 34 میں اور وہ کسی ایکٹر کو نہیں دیکھنے گئے ہوں گے اور دوستو یہی چیز جہاں تک مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر عجے دیوگن کے مائنڈ میں تھی انہوں نے یہ اسی ریزن کی وجہ سے کری مینارٹی کو لیا ہے کہ اس کی فین فولوینگ بہت زیادہ ہے تو بہت سے لوگ میری مووی دیکھنا ہیں گے بلیو می پرسنلی مجھے یہی لگتا ہے اب دیکھیں نا دوستو اتنا چھوٹا سا رول انہیں دیا ہے اتنا چھوٹا سا اور یہی چیز اس مووی کی بہت بری ہے کہ یار کری مینارٹی کو چھوڑیے دوستو اس فلائٹ کے اندر جو پیسنجرس ہوتے ہیں ان میں تین چار پیسنجرس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ میکسیم موویز میں دکھاتے ہیں ان پیسنجرس کا لائف سٹائل دکھاتے ہیں کہ وہ کتنے اینگری ہیں وہ کیسے بہیو کریں گے جب ویدر خراب ہوگا لیکن دوستو ان کے ساتھ کریکٹرڈ ڈیویلومنٹ نہیں کی گئی کہ یار آپ دکھاؤ تو صحیح نہ تھوڑا بہت مینز کے ٹو آور پلس کی دوستو یہ مووی تھی دو گھنٹے سے زیادہ کی تو ان دوستو جو فلائٹ میں پیسنجر تھے آلموسٹ 5-6 منٹ کیری مناٹی کا رول ہوگا یہ بھی نہیں ہوگا زیادہ بتا رہا ہوں تو اتنا مینز کے ان کو دکھائے نہیں گیا اٹلیس ان کی کریکٹرڈ ڈیویلومنٹ تو کرو نا یار ان کی تھوڑے سا بیک اینڈ سے بتاؤ ان کو تھوڑا سا اور اوپر لے کر جاؤ لیکن نہیں بلکل دوستو تھوڑا سا دکھایا گیا ہے خیر دوستو یہی ہے سٹوری لینڈ کے اور پیسنجرس کیسا بیہیو کریں گے وہ فلائٹ کیسے لینڈ کرے گی اور اتنا ہی نہیں یہاں پہ سٹوری لینڈ نہیں ہوگی فلائٹ لینڈ کرنے کے بعد جہاں پہ لینڈ کرے گی اس کے بعد دوستو کیا ہوگا آج دیوگن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے امیتہ بچن آج دیوگن کے ساتھ کیا کریں گے یہی پہ سٹوری لین ہے اب دوستو اس مووی کی سب سے اور سب سے اوپر والی بات سب سے اچھی بات وہ ہے اس مووی کے وی ایف ایکس اور سنیمیٹو گرافی بھائی صاحب ایک سین بھی ایسا جو آپ کو لگے کہ یہ وی ایف ایکس ہے سب کچھ دوستو ریال لگ رہا تھا بلیو می فسٹ ہاف جو تھا دوستو فسٹ ہاف میں فلائٹ لینڈ کرنے تک وہ جو ویدر کی ساری کنڈیشن ہوتی ہے فلائٹ کی یار وہ بھائی اتنا نیچرل انہوں نے دکھایا ہے کہ یار میں مان گیا ہوں بولی ووڈ کو مینز کے اجے دیوگن کی جو پروڈکشن ہے میں مان گیا ہوں آؤٹسٹینڈنگ سینمیٹو گرافی تھی جس طرح سے کیمرہ گھوم کے آتا ہے پھر دوسرا اینگل سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دوستو وی ایف ایکس اور سینمیٹو گرافی اس مووی کو یہاں سے یہاں پر لے کر جانے والی ہیں اور جلے کر جانے والی ہیں یہی اس مووی کی دوستو اتنی اچھی چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور بلیو می فسٹ ہاف جو تھا دوستو فسٹ ہاف میں صرف اور صرف یہی دکھایا گیا ہے کہ فلائٹ کیسے لینڈ کرتی ہے اتنا سنسپنس کریئٹ ہو جاتا ہے اتنا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا مینز کے فل فوکس ادھر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ فل ریال میرے سامنے یہ سین چل رہا ہے اور اتنی آؤٹسٹینڈنگ طریقے سے دوستو اسے پریزنٹ کیا گیا ہے مزا گیا لیکن جیسے ہی سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہوتا ہے تو بلیو می دوستو مووی بور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ سیکنڈ ہاف میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایکچلی میں ویدر کیوں خراب ہوا تھا ایکچلی میں فلائٹ انہوں نے کیوں سٹارٹ کی تھی فلائٹ کیوں لے کر گئے تھے کیونکہ دوستو جب دوبائی سے کوچی کے لیے فلائٹ نکلتی ہے تو اجید دیوگن بہت سارے رولز کو بریک کر دیتے ہیں تو وہ کیوں ریل رول بریک کرتے ہیں مینز کے سی پہ آگے پیچھ سٹوڈی چلتی رہتی ہے جو کہ دوستو مجھے تو بور کر دیتی ہے آپ لوگوں کا نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا سین ہوا ہوگا اب سب سے بڑا کوئیسن کہ ہمیں یہ مووی دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے تو دیکھئے دوستو سب سے پہلی بات اگر آپ ایک ایسی آرڈینس ہے جو صرف اور صرف ایکشن موویز کو پسند کرتے ہیں ماس مسالہ موویز کو پسند کرتے ہیں تو یہ مووی بلکل بھی آپ کے لیے نہیں ہے بور کر دے گی یہ آپ کو مووی بلیو میں کیونکہ دوستو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکشن کو اور تھرل سسپنس کو ساتھ رکھتے ہیں جبکہ ایکشن ایک علیہ دہ جان رہا ہے اور تھرل اور سسپنس ایک علیہ دہ جان رہا ہے اب جو رنوے تھرٹی فور ہے دوستو یہ ایک تھرل اور سسپنس پر بیس مووی ہے اب جن لوگوں کو تھرل اور سسپنس پر بیس مووی پسند ہوتی ہیں منس کی مووی میں تھرل ہو اب ڈر لگے کہ یار اب آگے کیا ہو جائے گا ایسے سین ہو تو دوستو اس کو تھرل اور سسپنس بولتے ہیں اور رنوی 34 تھرل اور سسپنس پر بیس مووی ہے تو جن لوگوں کو تھرل اور سسپنس والی موویز پسند ہیں یا چپ کر کے جاؤ رنوی 34 دیکھو لیکن جن لوگوں کو ایکشن پر بیس صرف مووی پسند ہیں تو یہ مووی آپ لوگ کے لیے بلکل بھی نہیں بنائی گئی آپ اس مووی کو وچ ہی مت کرنا کیونکہ آپ کو یہ مووی بور لگنے والی ہے تو دوستو اب آپ میں سے کون سے میرے بھائی لوگ ہیں جو کیا لیڈی رنوی 34 دیکھا ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتاؤ کہ آپ یہ مووی کیسی لگئے مجھے دوستو اگر میں تھرل اور سسپنس کے آؤٹ سیننگ سے دیکھوں تو فرسٹ آف بہت کمال کا مجھے لگا ہے میں نے کہا یار یہ مووی ہے بھائی پھاڑنے والی ہے لیکن جیسی سیکنڈ آف آتا ہے تو سٹوری تھوڑی بہت ڈاؤن ہو جاتی ہے مجھے بور کرنے لگ جاتی ہے آپ کا کیا رائٹ تھا مجھے بتانا نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر اور ہاں لاس میں دوستو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یار جو ایسے میرے بھائی لوگ جو میرے ایسے دوست جو کہ تھیٹر نہیں جا سکتے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس ہنڈرڈ آف تھنگز ہوتی ہیں دوستو تو یار میرے پاس ہیرو پنتی 2 اور رنوی 34 دونوں کی تھیٹر پینٹ آویلیبل ہیں انسٹرگرام پہ ہم لوگوں مجھے میسج کر سکتے ہو تو میں آپ کو دے دوں گا لیکن یہی کہوں گا کہ یار جاؤ تھیٹر میں لیکن کسی کی کوئی بہت ویلیڈ ریزن ہے نہیں جا سکتا مرنے والی حالت ہے بس گھر ویڈ کے اس نے دیکھنا ہے تو یار بھائی آپ کا آویلیبل ہے آپ کو موی دینے کے لیے تو یہی تب ہی تک کی چھوٹی سی ویڈیو تو ویڈیو آپ کو بسندہ یہ ہوگی اگلی آنے میں ویڈیو سے منحیاں رکھیں گے تھانکتا رواجنگ یار اللہ حافظ